کسی بھی اور اب کھمائی کا جہاں مسئلہ آیا تو نا تو کسی کو سب کو اور دنیا داروں سے زیادہ دیندار بھوکے ہیں ایسے بھی دیندار ہیں اور میں سمجھنا ہوں کہ آج کے دور میں زیادہ دیندار تو ایسے ہیں اکثریت تو دینداروں کے دیندار کہلانے والوں کے ایسی ہے کہ وہ خود کو حقیر سمجھ دیں ان لوگوں سے جو دھنوان ہیں مالدان ہیں خود کو حقیر سمجھ رہے ہیں ظلیل سمجھ رہے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم بھی مالدار بن جائیں یاد رکھو یہ چاہ دو روزہ زندگی ہے یہ زندگی ختم ہوں کتنے دن ابھی تمہارے زندگی کا بڑا حصہ تو گزر گیا اب کتنے دن جیل ہو گئے کتنے جن جیل ہو گئے مرنے کے بعد کا عالم کیا ہے تم نے دیکھا نہیں تم کو دکھایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے حدیث قرآن اس کے باوجود تمہیں فکر نہیں ہے بیوی کو فکر نہیں ہے شوہر گیا لے کیا آیا جو مانگ رہی ہے لاکھے دے رہا ہے شوہر یہ پوچھنے کی فکر نہیں ہوئے یہ پوچھنے کا خیال نہیں آتا اسے کہ بھائی آپ یہ سب سامان لے آ رہے ہیں کیسے لے آ رہے ہیں میں جو مانگ رہا ہوں ہے اونچی سے اونچی ساڑھی لے رہے ہیں خیمتی سے خیمتی زیور ملواز دلا رہے ہیں اچھے سے اچھا کھانا کھلا رہے ہیں یہ آپ کے پاس پیسے کیسے آگئے آپ کے پاس پیسے کیسے آگئے آپ کے پاس پیسے خیر باہر کیف رزق حلال کھانے کی کوشش کریں اور جو تجارت کر رہے ہیں تجارت کرنے والے پر فرض ہے کہ تجارت کے تمام مسائل جانے فرض ہے آج کسے ملے ہیں سب تاجریں ویہا پاری ویہا پاری مگر کسی ویہا پاری کو ویہا پار کے مسائل نہیں ملے نکاح کرنے والے کے لئے فرض ہے کہ نکاح کے مسائل طلاق کے مسائل سے وہ واقع ہوگا کسے مسائل ہوگا پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہا ہوں میں اور آئینی شاہ صاحب مثال کے طور پر ہم دونوں کو یہ جاننا چاہیے کہ پارٹنرشپ کے کیا مسائل ہیں کون سی پارٹنرشپ ناجائز ہے کون سی پارٹنر کیسا ہونا چاہیے پارٹنر کے کیا حفظ ہیں دوسرے پارٹنر پر کیا کرنا ہے کیا نہیں پارٹنرشپ میں کام بڑھا ہے اب ایسی آمدنی ہے جو آدمی جھوٹ بول کے کمارہ آئے سودھ لے کے کمارہ آئے کسی کی امانت ہے بٹوں پر حضم کر لیتا ہے ایسی آمدنی سے جو زندگی گزرے کی کیسے اللہ کا عطاب نہیں آئے اللہ کیا حضرت بیمی بھاگ گئی کیسے نہیں بھاگ گئی کیا حضرت بیٹا ختل کرنے کو آتا ہے کیسے نہیں ختل کریں گئی کیا حضرت سالہ سالہ نے گھر داب داب لیا کیسے نہیں داب گئے کیا حضرت hel Можно آگیا کیسے نہیں آئے گا کیا حضرت آنکھوں کی پینائی چشمہ لگ گیا سوڈا واتر لگ گیا کیسے نہیں لگا کیا حضرت شگر آگئی کیسے نہیں آئے گی کیسے نہیں آئے گی تو بندگانِ خدا مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے یہ فانی زندگی چُو آہنگِ رفتن کُنت جانِ پاک چِ بَرْ تَقْ مُرْدَن چِ بَرْ رُوِ خَاک جب جانِ پاک یہ روح جب نکلنا ہی چاہے گی اس خفصِ انصوری سے اس جسم کے پنجرے سے نکلنا ہی چاہے گی اور نکلنے کا ارادہ کر لے گی یعنی جب اس کے نکلنے کا وقت آ جائے گا روح کے نکلنے کا وقت آ جائے گا ہماری روح کے اپنے جسدِ انصوری سے جدہ ہونے کا جب وقت آ جائے گا تو وہ نکل کے رہے گی تو جب موت کا وقت آ جائے تو اگر موت تخت پر آئے تو کیا فائدہ اگر موت سڑک پر آئے تو کیا روح سر جب مرنا ہی ہے کوئی تخت پر مرتا ہے تو کیا پا لیا اس نے تخت پر مر کر کوئی روڈ پر مرتا ہے میدان میں مرتا ہے گلی میں مرتا ہے کیا مقصد ہے اس کا تو یہ مرنے والا جسم ہے اسے اتنے نازوں سے نہ پالو بھی بانو کہ بیٹھنے کے لئے تخت چاہیے سوفا چاہیے ہم بوریا پر بیٹھنے والے نہیں یہ سوفے پر بیٹھنے کے سوا بوریا پر جو بیٹھنا نہیں پسند کرتا اس کا انجام بوریا ہی تو ہے کوئی سوفا تو خبر میں نہیں لائے گا نا تمہیں رکھنے کے لئے اس خاک میں مل کر خاک ہونے والے جسم کے لئے کیا کیا نخرے ہیں کیا کیا نخرے ہیں افسوس افسوس شاٹ پہنیں گے ایک شاٹ کی خیمت دس ہزار روپے پندرہ ہزار روپے آج سیڈ شاٹ پہن رہا ہے یہ کفن پہننے والا جسم ہے مت سمجھنے وہ کفن بھی کفن چور کی دس برد سے بچ جاتا یا نہیں اللہ ہی جانے نہیں سمجھنے آدمی کو ناز و نعم میں پلنے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے آدمی سادگی البزادت من الیمان حضور فرماتے ہیں سادگی ایمان کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دیکھو شہن شاہِ عالم کا بستر تو دیکھو چٹائی خجوروں کی کانی کا ملیا یہ حضور اور ہم بولا سوفے پہ بڑھتا ہوں اور محلوں میں رہیں میں بھی سوفے پہ بڑھتا ہوں اللہ نے دے دیا ہے سوفہ بڑھتا ہوں لیکن سوفے پہ بڑھتا ہوں بوریہ پہ بڑھتا ہوں زمین پہ بڑھتا ہوں بس سمجھیں دل فقیر رکھنا چاہیے اور کیسے رہنا چاہیے اگر دولت مل گئی الحمدللہ نہیں ملی الحمدللہ ہماری زندگی کیا ہے وہ وہ کھانا نہیں کھانا ہے اگر بی بی نے غلطی سے ہماری پسند کا کھانا نہیں بنایا جو کھانا ہمیں پسند نہیں ہے وہ بنا دیا تو جو ہاتھ میں ہوں سمجھ پلیٹا اڑتے بات سمجھ میں آ لی تو یہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پیروں ہی نہیں خیر بندگانے خدا عرض کر رہا تھا دنیا میں رہنا ہے امتحان ہے یہ دنیا آئے گی تم اس سے دن لگاتے ہو یا نہیں لگاتے یہ دیکھتا ہے شاہی میں بھی دل فخیر رہے شاہین شاہی میں بھی دل فخیر رہے آج ہمارا کیا عالم ہے فخیر کہلانے والوں کا کیا عالم ہے چن چن کے مالداروں سے ہماری دوستیاں ہیں چن چن کے مالداروں کو پکڑتے ہیں اے جب بار بھائی چھے فخیر ہے اینی شاہیے کیا فخیر ہے اس سے بات کرنا ہمارا بیسٹ آف آئیم ہے عزیز بھائی فخیر ہے کیا 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 شاہیے تاک تو دس کین آئیم فکیر بگر کیا شاہیے بیسٹ بیسٹ مائی تائیم خیر تائیم یہ مالدار ہے صحیح یہ کیسے ہیں اچھے ہیں کیا افسوس نظر ہے ہماری دوست جس طرح چیل کی نظر مردار پر ہے اخواب کی نظر ولچر کی نظر لاش پر ہے اس طرح آج کل کے نام نحاد مذہبی پیشماؤں کی نظر پیٹ پالو مولویوں کی نظر جیب بھرو پیروں کی نظر دنیا دار فخیروں کی نظر نام نحاد صوفیوں کی نظر دولت مندوں یا اللہ سے لینا نہیں انہوں نے اللہ سے لینا سیکھا نہیں خدا سے مال پیر وہ ہے مولوی وہ ہے عالم وہ ہے رہبر وہ ہے دیندار وہ ہے اللہ والا وہ ہے جو فخیر اور امیر میں کوئی تمیز نہ کرے دیکھیں کس کے اخلاق اچھے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں اس کے خدموں پہ گر جائے جو جس کا دیندار ہے جو اللہ والا ہے جو راز پاس ہے اچھا کردار رکھتا ہے اس کا غلام بن جائے بندہ ویدام بن جائے بات سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ کہ کہیں ہم اپنی ڈگر سے ہٹ نہ جائیں کہیں ہم اپنے راستے سے ہٹ نہ جائیں کہیں ہم اپنی ہم نے اپنے اسلاف سے جو سرمایہ حاصل کیا ہے اسے برباد نہ کر دیں بری صحبتوں میں پڑھ کر بیشتر